ڈاکٹر زفر اکبال اودی اور آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں اور وہ ہے شگر کی معلومات اور شگر اس وقت ہمارے سوسائیٹی میں جس طرح سے پھیل رہی ہے اور ہمارے سوسائیٹی کے ہر چوتھے گھر میں داخل ہوئی ہے اور اس کو ہم بات کریں گے اور جس درجہ میں اس کا خوف ہے اس خوف کو کچھ کم کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں شگر پہلے سمجھ لیں کہ شگر کیا ہوتی ہے شگر زیادہ کھیں دو طرح کی ہوتی ہے ڈیابیٹک ٹائپ 1 اور ڈیابیٹک ٹائپ 2 ون بچپن سے ہوتی ہے سرزنگریہ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہو چھے سال دس سال بارہ سال 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 اٹھارہ سال تک تو اس کے بعد ڈیابیٹک ٹائپ 1 نہیں ہو سکتی اس کے بعد ہوتی ہے ڈیابیٹک ٹائپ 2 2 کا مطلب ہے یہ دو نمبر شگر ہے یہ لائسٹرل ڈیزیز ہے آپ کے مرضی ہے آپ نے سار زندگی دعائیں کھانی ہے آپ کے مرضی ہے سار زندگی آپ نے لائسٹرل چینج کرنا ہے تو آج ہم لائسٹرل کی چینج کرنے کی بات کریں گے کہ اپنے لائسٹرل چینج کریں اور ڈاکٹرز جو ہے وہ اپنے نسخے کے کورنر پہ لکھ دیتے ہیں ڈیابیٹک ٹائپ 1 ہے یا 2 ہے یاد دہاننی کے لیے تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا ٹائپ 1 اور 2 پہ ہی ڈاکٹرز پریسکپشن کرتے ہیں اب اس وقت کا یہ ہے کہ ڈیابیٹک ٹائپ 2 جو ہے وہ لائسٹرل ڈیزیز ہے اور ہمارے گردانوں میں بے شمار لوگ موجود ہیں جنہیں آٹھ دس سال سے شگر ہے جب آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ شگر کے لیے کیا دعائی کھاتے ہیں ہم سیر کرتے ہیں وہاں کرتے ہیں پیش کرتے ہیں کوئی دعائی نہیں کھاتے ہیں اس کے مطلب کیا ہوا؟ اس کے مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ بیماری ہوتی ہے تو وہ بھی دعائی کھاتے ہیں تو یہ بیماری نہیں ہے انہوں نے تو اپنے لائسٹرل چینج کر کے انہوں نے تو عدویات کے بغیر جینا سیکھ لیا اور آپ عدویات کھا رہے ہیں اور آپ دعائی ہی کھا رہے ہیں تو آپ کو بھی آج لائسٹرل چینج کر کے اپنی شگر کو بغیر عدویات کے اس کو منیز کرنا آپ اس میں سکھانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے اس میں دو بات ٹیکنکلی سمجھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیونی ایچو کے سٹینڈر شگر کا دو سو ہے اور ڈگم آفیہ نے رکھا ہوا ہے ایک سو چالیس کیونکہ پاکستان مجھے سب سے سسٹی گولی ہے میٹ فورمین اس کی مہانہ سیل دو عرب روپے اس کو چارہ روپ کرنا چاہتے ہیں کیسے کریں گے شگر کے سٹینڈر کو ایک سو چالیس سو ایک سو بیس پر لے کر آ رہے ہیں تو پھر میں اور آپ بھی دعائی کھائیں گے ہمیں سب کو دعائی کھانے پڑے گی اور کچھ لیبارٹیس آج کل لے کر آ رہے ہیں ساٹھ ایک سو دس تو کہتے ہیں بس ایک سو دس کے بعد بورڈر لائن ہے آپ دعائی کھائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سب کو دعائی کھانے پڑے گی ہم نے شگر چیک کروائی تو ہمیں کھانے پڑے گی وہ ہم سب کو کھلانے چاہتے ہیں اس لئے ان دونوں ٹیکنیکل ایشوز کو ہمیں زور سمجھنا پڑے گا یاد رکھیں وحو کا بھی 1969 میں دائیسو تھا سٹینڈر اور ڈرگ ماہ فیہ کے شور پر 1969 میں اس کو 200 کیا گیا تو چلو اس کے بعد یہ 200 چل رہا ہے اور ڈرگ ماہ فیہ اس کو دہ دہ سال کے بعد 180 پھر 160 پھر 140 پھر 120 آج کے لئے 110 پھر وہ لے کر پہنچ گیا ہے پچاس سال میں تو ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا اور وحو کا سٹینڈر آج بھی 200 آج کے لہور میں ہماری کئی لیبارٹریز ایسی بڑی لیول کی ہیں جن کا سٹینڈر آج بھی شکر کا 200 ہے وہ پوچھتے ہیں لوگ کہ بھی آپ دوستوں کا سٹینڈر دے رہے ہیں تو اکسی لیبارٹریز کا تو 120 140 110 آرہ تو کہتے ہیں نہیں جہاں ہم وحو فولو کرتے ہیں آج کے لہور میں بھی بے شمار ڈاکٹرز یا بڑے شہروں میں پرانے ڈاکٹرز بھی حاصل ہو جو 50 60 سے اباؤو ہیں وغو سارے کے سارے جو ہے وہ شیلوگر کو 200 کو ہی وہ کہتے ہیں نورمال لائچفی میڈیسن نیرکوینڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اگر آپ کے دوست ہے تو اس کو نہیں لیکن آج کل جو نئی کھیپ ہماری ڈاکٹرز کی آریا ہے ایسی پیس کی تو وہ آج کل وہ ایک سو دس پر میڈیسن کلا رہے ہیں تو اسے کلینٹیز بڑھ جائے گا اور آہ بس وہ بھی آہ آہ یعنی یہ نہیں کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں مچارے وہ اپنے خود بھی اور اپنے ڈوال دین کو بھی ایک سو دس کو دس کو ہی مینٹین رکھنے کے لیے میڈیسن دیتے ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اس کے گہرے پہلوم پہ اور میں کوشش کروں گا کہ اس پندہ منٹ کی اس کلیپ کے اندر اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو شگر کو پوری طرح سمجھانے کی کوشش کروں اور یہ اتنا بڑا جو ہے یہ موضوع ہے اس کو پندہ منٹ میں سمیٹھنے کے لیے آپ کی پوری توجہ درکار ہے اور آپ کو پوری کنسٹیشن کے ساتھ بات کو سمجھنا ہے تو اب ہم آتے ہیں کہ یا رکھیں کہ اگر میں شگر ایک سو دس رکھتا ہوں یا دو سو رکھتا ہوں دونوں میں سے ایک آپشن میں میرے پاس آگی اگر میں ڈرگ مائف کے کہنے پر شگر ایک سو دس رکھتا ہوں اور میں نے شگر چیک کی صبح گھر سے نکلتے ہوئے ایک سو دس اور میں لے کے چلا گیا گھر سے آفیس ڈیوٹی جوب پہ نوکری پہ ملازمن پہ تو تین چار گھنٹے میں میری شگر لو ہو جائے ہونا شروع ہو جائے گی اور مجھے شگر لو کا اٹیک آنا شروع ہو گا مجھے جلدی سے کچھ کھانے کے طلب ہو گیا میں جلدی سے چاہوں گا کچھ چائے ملے کچھ سویڈ ڈیش ملے کوئی مجھے ملے اور وہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میٹھے چیز جیب میں ضرور رکھنی ہے یہ نو آپ کی شگر لو ہو جائے اور آپ قومے میں چلے جائیں تو اچھی خاصی چلتی دکان داری ہے وہ بند نہ ہماری ہو جائے تو آپ نے میٹھے چیز جیب میں ضرور رکھنی ہے لیکن اس میں اگر ان کیس آپ کی میٹھے جو گولیں جیب میں تھی وہ کچھ بچے نکال کے کھا لیا تو باپ کے باس سے نہیں ہے تو باپ کیا کریں گے تو کہتے ہیں پھر بھی پیشان نہیں ہونا اگر آپ کے پاس عام پڑھیں تو عام کھا لیں کوڑنگ پڑھی ہے تو وہ پی لیں لیٹر کی بوتل پی لیں اور جو اے نا کو مٹھائی پڑھی ہے اسے کھا لیں جلدی سے آپ کچھ میٹھا کھانے کے فکر کریں کیونکہ اب یہ میٹھا ہی یہ شگر ہی یہی آپ کے زندگی بچائے گی تو لہذا آپ اسے کھا لیں اور پریشان نہیں ہونا زیادہ ہوگا تو آپ کا سائیڈ فیکٹ ہی ہوگا پشاب زیادہ آ جائے گا تو آپ فیلہ زندگی بچائیں اس وقت زندگی بچانا ضروری ہے تو یہی میٹھا اس وقت ہماری زندگی بچا رہے ہیں اس کو سمجھنا ہم نے اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر شگر زیادہ بھی ہوگی تو بائیں طرف کو ٹیبلٹ بھی رکھیں تو ٹیبلٹ کھا گے پھر شگر نیچے کر لینا تو یہ ایک سو دس شگر رکھنے کے چینل کو اس طرح سے لے کے چلنا چلایا جا رہا ہے اب ہم اس کے چار میجر سائیڈ فیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ اگر میں شگر ایک سو دس رکھتا ہوں تو اس کے میجر میجر بڑے بڑے چار نقصان ہو سکتے ہیں جو فوری طور پر ہوں گے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن فیلال میں آپ کو شورٹ بتاتا ہوں پہلا شگر کی ایک گولی چار اور گولیوں کو راستہ کھولے گی دوسرا آپ کی آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے تیسرا شگر کی گولی جو آپ کھا رہے ہیں اس کے کھانے کے ویسے بار بار شگر لگ ہوگی نا ایک سو دس رکھنے کے ویسے بار بار ساٹھ ستر بھی جائے گی تو آپ کے شگر لگ ہوگی بار بار آپ کو جسم کی کمزوری نہیں جائے گی پھر آپ کو ویٹمین اور تاکہ دولیاں کھانے پڑھیں گے تیسرا چوتھا نقصان یہ ہے کہ شگر کی گولی لب لب کو نچھوڑتی ہے اور انسولین نکالو اور نکالو لب لب کو نچھوڑتی اور انسولین نکالو تین چار سال بار لب لب بچارہ وہ پھندر ہو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے انسولین پہ اور پھر انسولین سے چلا جاتا ہے وہ کیڈنی فیلیر اور 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 کمپلیکیشن کے طرف اب دیکھیں ڈیالیسیس کے پیشنٹ کو دیکھ لیں سیونٹی سیونٹی ایٹ پرشنڈ لوگ وہ ہیں جو انسولین لگا رہے تھے جس کے وجہ سے انہیں شگر کی انسولین کے وجہ سے کیڈنی فیلیر ہو گئے کیونکہ انسولین جو شگر کی گولی کھاتا ہے وہ تو جو ہم کھاتے ہیں وہ تو لیور جتنی زورت ہوتی ہے وہ وہ ہمارے خورمینٹر کر دیتا ہے باقی کو اٹھا باہر کہیں دیتا ہے لیکن جب ہم انسولین لگاتے ہیں وہ تو ہم لیور کو بائی پاس کر کے لگاتے ہیں ڈائریکٹ جب ڈائریکٹ لگاتے ہیں تو جو لیور کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا اور اسے ہم نے بائی پاس کر دیا اب کوئی پرابلم آئے گی تو لیور اسے ہینڈل نہیں کر سکے گا تو پھر اگر انسولین زیادہ لگی تو تو کرنی فیلیر اور دوسرے ایشوز پیدا ہوں گے اور کون کون سے ایشوز آئیں گے وہ ایک لبی اس پر بات ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ ہم نے ایک سو دس پر میڈیسن کھائی تو یہ بڑے بڑے چار سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے چوتھا پانچوں نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے خاصے میٹھے پھال اور سبزیں سے محروم ہو جاتے ہیں حالانکہ جو لوگ میٹھے پھال اور سبزیں نہیں کھاتے شگر کی دوائیوں اور انسولین تو پھر لگاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ شگر کی گولیاں کھاتے ہوئے اور انسولین لگاتے ہوئے بھی میٹھے کھانے سے محروم ہے تو میٹھے میٹھے پھال اور سبزیں نہ کھانے کے ویے سے ان کے یورکی سے اُبڑ جائے گا ان کے انزائیم کے ایشوز آ جائیں گے اور اور جو ہیں وہ ان کے پائلز کے ایشوز آ جائیں گے ایسٹری لیول انبیلنس ہو جائے گا بارڈری کا پی اچ لیول انبیلنس ہو جائے گا تو یہ ایشوز آئیں گے تو یہ جیسے گائیں بے ایسا دودھ کم دے اسے ٹیکہ لگا رہے ہیں تو دودھ تو زیادہ مل جاتا ہے لیکن 3-4 سال بار گائیں بے پھنڈر ہو جاتی ہے اسی طرح جب ہم شگر 110 پہ ہم اسے شگر کو یہ جو ہے ٹیبلٹ کھاتے ہیں تو لبل بار نے چھوڑ کے چار پانچ سال بار بچارہ لبل بار بچارہ وہ پھنڈر ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایشو ہے یہ تو اس لئے 110 تو ہمین بارڈی کے ساتھ مطابقت ہی نہیں رکھتی وہ تو بندہ کسی کام کرنے ہو تو میڈکیشن پھچارہ بچارہ اور اس کے اپنے لائف تو بچاری کے متاثر ہے اب ہم دو سو کو جائزہ لے لیتے ہیں ٹیک ہے 110 تو ہیمن بارڈی کے ساتھ میچ نہیں کرتی وہ تو بندہ کسی کام کرنے ہو تو اس کی تو زندگی کی سرگرمی محدود ہو گئی ہیں تو ہم ٹو ہنڈرڈ کا جائزہ لیتے ہیں دیکھیں میں میں صبح گھر سے نکلا ہوں ٹو ہنڈرڈ شگر میں نے چیک کی تو دو سو تھی تو میں نے میڈیسن نہیں لی بغیر میڈکیشن کے میں چلا گیا ڈیوٹی جوب ناکری ملازمت سارا دن جب میں گھوم پھر کئی جب گھر واپس پہنچ چاہوں تو رات کو میں نے چیک کی تو شگر میڈ ہنڈرڈ تھی ہنڈرڈ میں نے استعمال کر لی ہنڈرڈ اب بھی موجود ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے مجھے میڈکیشن کی ضرور پڑی نا مجھے میری شگر ملو ہوئی اور نا مجھے اور کوئی کمپلکیشن نا میرے اچھا چلے ایک اور اینگل سے ہم دیکھتے ہیں میں گھر سے نکلا ہوں ٹو ہنڈرڈ لے کے شگر چیک کی تو میں نے میڈیسن نہیں لی ڈیوٹی جوب ناکری ملازمت سارا دوپیر کو میں نے کھانا کھائے آم کھائے اور سویٹ ڈیش بھی کھائی میں نے اور اچھی طرح سے چائے بھی پی میں نے ایک دو تو شام کو جب میں گھر واپس آیا شگر میں نے چیک کی تو ٹو ہنڈرڈ تھی سو میں نے استعمال کر لی سو میں نے اور پیدا کر لی تو گھر سے نکلا تھا ٹو ہنڈرڈ تھی اب جب گھا رہا ہے تو تب بھی ٹو ہنڈرڈ ہے تو کیا خیال یہ بہتنی اس میں نہ مجھے کوئی ڈپریشن کا ٹیک ڈپریشن ہے نہ ٹینشن ہے نہ مجھے کوئی وہم ہے اور نہ میری دعائیوں ایک دعائی جو چار اور دعائیوں کو راستہ کھوڑ رہی نہ وہ ایسیو ہے نہ میری میرے بیشیوں جو ایسیوز جو شگر کے وجہ سے جواروی جو ہے نہ وہ اچھے خاصے میٹھے پھل فروٹ سبزیں اور اچھے خاصی گزائن چھوڑ دیتا ہے شگر کی وجہ سے شگر کے خوف کی وجہ سے تو اس سے ویکنس اور کمزوری اور پیس لیول اور کونسٹویپیشن اور بیشمار قسم کی آرٹی ایسیوز اور فرامک ایسیوز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان سے بھی میں محفوظ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹو ہنڈرڈ تو ہیمن بڑڈک ساتھ میچ کرتی ہے لیکن ون ہر ون ٹین تو ہیمن بڑڈک ساتھ میچ نہیں کرتی تو میں خلق میں اگر کنوی کر پائے ہوں آپ کو تو تو اب میں آگے چلتا ہوں دیکھیں چینیز کہتے ہیں کہ اگر شگر ٹو ففٹی ہے تب بھی اب ریبی ٹک نہیں ہے دوائی نہیں کھانی آپ نے وہ کہتے ہیں ان کی بھی سن لیں وہ کہتے ہیں شگر کے سٹینڈرڈ تو اگر آپ نے پیزا کھایا برگر کھائی پیپسٹری کھائی شگر چلے گی دو سو سے دو سو چار تو اس میں پیشن ہونے کیا ہوا تھا تو آپ نے بدپریزی کی ہے تو چار پانچ گھنٹے آپ ارام کریں سو جائیں مصروف ہو جائیں کام میں لگ جائیں تو چار گھنٹے پیشور چیک کریں گے تو ڈائی سو سے دو سو آ جائے گی کنزوم ہو جائے گی تو وہ تو تھوڑی کھڑے رہے گی تو اس کے لیے میڈیشن کھانے کی ضرورت ہے اس لیے جا دکھیں چینہ میں ڈائی بیٹی ٹائپ ٹو کے لیے دوائی بہت ریر کم آوییلیبل ہیں بھی بیٹی ٹائپ ٹو کی берی بہت ریٹی ٹائپ ٹو کی بیماری نہیں سمجھتے ہیں، اب ڈائی بیٹی ٹائپ ٹائپ ٹو کی بیماری نہیں سمجھتے ہیں diplomatic ٹائپ ٹائپ ٹو کو بیماری نہیں سمجھتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو شگر کی ٹیبلٹ ہے بہت ریر آوییلیبل ہیں اور اس کی وجه سے یہ ہے کہ ان کے ہائسپٹلز اور ان کے میڈیکل سارے کے سارے خالی ہیں تو پاکستان سے کہ دوسرے کنٹری سے جا کے میڈیکل کالجز وہاں پہ بڑھتے ہیں ہاؤسپٹل خالی پڑھے ہیں لوگ سے اتمند ہیں تو ان ساری سنوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا تو اب 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 اس طرح سکھتے ہیں کہ اس میں دو باتیں سمجھ لیں کہ جو شگر اگر ہم یہاں پہ شگر کے سو پیشنٹ کٹھے کریں سو پیشنٹ اگر ہم یہ جمع کریں تو ان میں سے دیکھیں کہ کتنے سو میں سے ڈیابیٹک ٹائیوان ہے تو کیا خیال ہے کتے پرچنٹ ہوں گے 2 ڈیابیٹک ٹی پیشنٹ پھور پائی اس سے زیادہ تک نہیں ہوگئے چھے سال در سال بارہ سال 16 سال 178 سال تک چل سو گر ہے تو یہ ہوں گے بڑی مشکل سے 4-5 پرچنٹ تو اس کو ورہاں 95 پرچنٹ کو زبدستی دوائی کھلائی جا رہی ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کو اگر آپ نے نہ سمجھا تو پھر ایک گولیں چار اور گولیں کو راستہ کھول گی پھر آپ پر پوشتہ ایک جاتے ہیں جان سے ایک بار سے نہیں ہے اس لیے میں یہ میں کیا کرتا ہوں اپنے پیشنٹس کے پیشنٹ کو تو وہی میں آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ ہم ان کی پروٹین بڑھاتے ہیں آپ کے یاد ہوگا پیچھلی لیکچر میں جو میں اس میں لیکن ڈال دوں گا پیچھلی لیکچر میں ہم نے بات کی تھی آٹھ پروٹین کے سورس جیسے ایک پب بکر ہمارے لیور کو پچاس گرام پروٹین چاہیے ٹھیک ہے تو جیسے ہم پروٹین دیتے ہیں پچاس گرام لیور کو تو جو پروٹین کس میں بکرہ پتخ رگوش مچھلی اور ہم نے بادام اور بونگ پھلی اور دیشی موگے ایک پاو میں اور اور دو کلو دودھ میں اور دو سو گرام بادام میں پروٹین آپ کو بتائی تھی اس میں جا کے دیکھ لیں اس میں وہ لیکھ دے رہتے ہیں آپ کو تو یہ تین انڈے کھا لیے تو سو گرام بادام کھا لیں تو پچاس گرام پروٹین ہمیں مل جائیں گے اس میں میں نے ساری تفصیلات دی ہیں تو جیسے ہم بکرہ بتخ رگوش مچھلی کھاتے ہیں تو پروٹین اوپر ہو جائے گی تو شوگر نیچے چلے جائے گی اور جب پروٹین کم ہوگی لیور سوست ہوگا تو پشاپ زیادہ آئے گا شگر اوپر چلے گی تو شوگر کو ادویاد سے کنٹرول کرنے کے بڑے ہمیں پروٹین بڑھا کے شوگر کو نیچے لے کے آنے پڑے گی اور اگر ہم شوگر گولی کھا نہیں چلے کر آئے تو پھر بلڈ پیشری کھانے پڑے گی بھی کھانے پڑے گی گھٹروں کے بھی کھانے پڑے گی ویٹمن بیسی کیل سوڑی ساری لینے پڑے گی اور اگر ہم نے پروٹین ایکٹو کر دیں تو شوگر کی گولی نہیں بند ہوگی بلڈ پیشری کی کرسٹول کی گھٹروں کی جوڑوں کی اور ویٹمن ڈ کیل سامی یہ ساری کی ساری ہی بند ہو جائیں گے تو ہم نے پروٹین بڑھانا ہے وہ ہزاروں لوگ جو شگر کی دعای نہیں کھاتے سیر لائچٹال چینج کر کے اپنے آپ کو عدویات سے بچاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں سیر کر کے کنزوم کرتے ہیں اور وہ پروٹین کا تو غالباً شاید وہ پوری انہیں نہیں پتہ کتنی لے رہی ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہتا ہوں آپ سمجھ لیں کہ میں کم سے کم ہمارے جیگر کو کام کرنے کے لیے کم از کم پچاس کم پروٹین چاہیے ڈائی کلو کو ہوتا ہے ساری بارڈی کے سارے آرگن کو تو وہ چلا رہا ہے ہمارے سار کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ساری بارڈی کے سارے آرگن کو جب جگر چلا رہا ہے تو پھر جو لیور کی قضاء کیا ہے کم سے کم پچاس گرم پروٹین اور زیادہ زیادہ آپ نے آپ کے وزن کے برابر اگر آپ کا سو کلو وزن ہے تو سو گرام اگر ستر کلو وزن ہے تو ستر گرام تو کم سے کم پچاس گرم پروٹین چاہیے یہ میں پیچھلی لیکسیں بتا چکا ہوں میں مختصر بتا رہتا ہوں ایک پا بکرا بڑا بطا خرگوش میں پچاس گرم پروٹین ہے دوسرا ایک پا مچھلی میں پچاس گرم پروٹین ہے تیسر دیسی مرگی ایک پا میں پچاس گرم پروٹین ہے دیسی مرگی میشری گولڈن ہو جائے چوتھا ایک ڈی میں تکمہ دس گرم پروٹین ہے تو کتنا ڈکھانے پڑھیں گے پانچ ایک کھیرا کھا کے ایک ڈا کھا لیں گا انڈہ گرمی نہیں کرے گا نا یہ اپنے وزن کے ساتھ ایک زور ملاelessے فود سبز کھا لیں تو ابھی انڈہ گرمی نہیں کرے گا جیسے آپ کا ستر کلو وزن ہے ایک زور ملا hرار komm 0300 اپنے وزن کے ساتھ ایک زور ملاisse فود سبز کھائیں گے تو آپ کو بکرہ بڑا بتخل گوش اور انڈہ گرمی نہیں کریں گے دو سو گرمدام میں پچاس گرم پروٹین ہے جب تو آدمی سفر پر ٹیولنگ پہ ہج پہ ہوسٹلنگ میں اور سرسیز جو لوگ ہیں جو جوب کرتے ہیں ان کے لیے وہ ویکنڈ پہ گھر آتے ہیں تو وہ بادام لے سکتے ہیں پچاس گرام صبح دو پہر شام یہ سو گرام بادام لے لیں اور تین انڈے کھانے پروٹین ہی دو در سے پوری کی جا سکتی ہے اور چو گرام ممپلی کھائی جا سکتی ہے اس کے دو سو گرام میں پچاس گرام پروٹین ہے اور چھٹا سات ہوا دودھ دو کلو دودھ میں پچاس گرام پروٹین ہے اب وہ لوگوں کو دوسر روڈ نہیں کرتا لیکن جنہیں ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں خیر لیکن آپ دو کلو دودھ میں پچاس گرام پروٹین ہیں تو آدھا کلو صبح دو پہر شام اگر آپ کا لوز موشن ہے آپ پہر ٹھیک نہیں ہے آپ دس دن ہفتہ بیڈریس پہت ہو دو کلو دودھ دہی سے اپنی پروٹین لے سکتے ہیں تو اس طرح چنے دالیں لوگیا کے ایک پاہ میں پچاس گرام پروٹین ہے اور یہ سویبین اس کے آدھ پاہ میں پچاس گرام پروٹین ہے تو اس کی چار بنا کے لیے منیچوڑ کے کھا سکتے ہیں تو پچاس گرام پروٹین چاہیے لیور کو فنکشن کرنے کے لیے اور اس کا بیٹر ٹائم کونس ہے دو پہر بارہ میں سے لے مگر تک میں پیچھے اس میں بتا چکا ہوں ویڈیو میں وہ مزید دیکھ لیوں اس میں ڈیٹیل میں بتایا میں نے بارہ میں سے لے دیپیر ایک بکرہ بات تک رگوش کھایا انڈے کھانے تو مگر تک پورے کر لیں مدام کھانے مگر تک پورے سبو سے لے کے بارہ بجے تک اپنے وزن کے ساتھ ایک سرور ملا کے جیسے فوڈ میں نے بتایا تو پہلے پندہ دن صرف فوڈ کھائیں سیب امرود کیا لگم گاجر تیرہ کچھ بھی دو سیب کھا لیے آڈو کھا لیے مرود کھا لیے صبح سے لے کے بارہ مجھ تک صرف فوڈ کھائیں دودھ پتہ نہیں آپ کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں کم دودھ والی چائے پی سکتے ہیں تو صبح سے لے کے بارہ مجھ تک پہلے پندہ دن بلڈ پیشر کی اور شگر کی اور بلڈ پیشر کی بند ہو جائیں گے جب صبح سے بارہ مجھ تک فوڈ کھائیں گے دو پہل پروٹین لے لیں آپ اب پروٹین بیلنس ہو جائے گی جو بارہ مجھ تک فوڈ لیا ہوگا تو پروٹین گرمی نہیں کرے گی یہ اس کا پروٹکول ہو جائے گا پروٹین کے ساری چلیں گرم ہوتی ہیں بکرا برطا خرگوش تو بہت لوگ گرمی کے ویسے آوائیڈ کرتے ہیں تو پروٹین تو چاہیے تو ابھی بارہ مجھ تک فوٹ آپ کو سوٹ کریں گے اب شام کو آجیں شام کو چاول ٹھیک ہے میں نے بتاہیے صاحب اس لئے اس میں بھی آپ کو ویڈیو میں جن ملکوں میں چاول کھائے جاتے ہیں وہاں کوئی میرے دیکھا مریض نہیں ہوتا وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا اور جن ملکوں میں گرنم کھائے جاتی ہے دس سال بعد گرنم کو عظم کرنے کے لیے دعائیں کھانے پڑتے ہیں تو اس لئے لائف میں چاول نہیں چھوڑنے ہیں اس کا بیتر شام کو چاوڑ کھائیں درور پرورٹین پناہ دن تو گندم اور گندم والی چیزیں آپ کو ٹوٹلی بند کرنے پڑے گی اور چاول کو کھائیں چاول آپ مزیع نہ کھاتے بادی کرتے اور ورم کرتے ہیں اور گوشت گئرمی کرتا ہے تو کیا کھاتا رہتے ہیں دوایوں کا تر fizer گو سا کھانے تھے طرح کے پروٹین ایکٹیب ہو جاگے تو پوری بارٹے کے سر grab چل compliver ہے تو ہمارے سارے سیلز کو گزار ملنے شروع ہو جائے گی تو ساری ہماری نیچے جانے شروع ہو جائیں گے مثلا مثلا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے دردیں بارڈی میں بارڈی تو یہ دردیں کسی لیے ہیں کہ ہماری لیور جو ایک وہ پروٹینی مل رہی ہے تو ہڈیوں اور مسل سے پروٹینی لے کے جیگر جو ہے وہ دل اور دماغ کو چلا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کی ہڈیوں مسل آہم ہیں آپ کے دل اور دماغ آہم ہیں تو کلازہ آپ کو یہ کھانی پڑے گی اور جب پروٹین نہیں لیں گے تو پھر وہ ہڈیوں اور مسل سے پروٹین لے لے گا یہ دسال پہلے جواب دے رہیں گے آپ کو بارڈی دسال بات جواب دے گی دل اور دماغ دسال بات جواب دے گا تو کیا آپ نے کر رہا ہے کہ جیسے ہم پروٹین لیں گے تو آپ پوری بارڈی سٹیبل چلے گی آپ چلتے پھر تھی دنیا سے تشیو لے کے جائیں گے تو اسی طرح آپ ہر بیماری کو پروٹین سے جوڑیں گے تو آپ کے لئے سان ہو جائے گا مثل پتری لے لیں پتری ہمارے گردہ مسانے پتے میں نہیں بنتی میں نے پہلے بتائی تھی یہ جیگر بناتا ہے اور پھرستی گردہ مسانے پتے میں تو جب لیو کو بچائے گا پروٹین نہیں ملے گی تو کبھی پتری بنائے گا کبھی گلٹی بنائے گا کبھی رسولیں بنائے گا کبھی ہرنیاں بنائے گا کبھی فالتو فیٹ بنانے شروع کر دے گا کبھی دل کی شرانے بند کرنے والے کیمیکل بنانے شروع کر دے گا فائٹی لیور ہو جائے گا تو برپائش سٹنٹنگ اپنا آٹسر جی کے زور پڑھ جائے گی اور جب لیور کو چاہتے گا پروٹین نہیں ملے گی تو اس کوٹی شرم ویک ہو جائے گا تو آپ کا جو انا اپوٹیٹرز بیشی کینسر کے سارے وارس گھوٹ کرتے چلے جائیں گے کیونکہ لیور کی لیور کی کو پروٹین نہیں ملے گی تو لیور کی سکوٹی شرم ویک ہو ہو گیا ہو ہے تو لہذا وہ آپ کو دیل و دماغ کی سپلائی دے کے آپ کو سکوٹی فرام کریں تو جیسے ہم لیور کو چاہتے ہیں پروٹین دیں گے نئی پتری بننی بند پرانڈ ڈیزولونے شروع ہو جائے گی نئی ریسولین بننی بند پرانڈ ڈیزولونے شروع ہو جائے گی ساری بننی بند ہو جائیں گے پرانڈ ڈیزولونے شروع ہو جائے گی یہ کم گرینٹی کرتی ہے کہ لیور کرتا ہے ہمارے دانت ڈیزولونے شروع ہو جائے گی اور جیسے لیور کو چاہتے ہیں پروٹین ملنی شروع ہو گی تو ہمارے سکوٹی سسٹم ایکٹیو ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اپیٹیٹ بی سی کینسر کے سارے وائرس جو گروت کر رہے تھے وہ وہ ان کو کنٹرول کرے گا اور سب چیزوں کو مینجز کرے گا جو آدمی پروٹین لے گا تو یہ ہماری پروٹین اور کاربو ایڈیٹ ملکتے دونوں ملکتے ہمارے جسم کی گاڑی چلا کریں ڈیابی پروٹین کا موت ہی ہے لیور کام ٹھیک کر رہے شکر اوپر کر دے گا اور اگر کام ٹھیک نہیں کر رہے شکر اوپر ہم اوپر چل دے گا ہم اوپر چل جائے گا تو اس کا انگلال اگر آپ کی پروٹین کام ہے اور شکر اوپر جاری تو یہ لیور کے کام ٹھیک کرodenے کلامت ہےg ہوتا ہماری طرح سے لڑتا ہے اور ہم فیزیشن کے کہنے پر اپنے لیور کے خلاف لڑتے ہیں تو یہ جنگ موت تک چلتی رہتی ہے تو کب تک ایسا ہوا کہ ہم شوگر گولی کھا کے نیچے لائیں گے پروٹین اوپر کر کے شوگر کیوں نہیں چلے کے آتے یا دکھیں کہ اگر شوگر کی گولی کھا کے نیچے لائیں گے تو پیسے کی بکھانے پڑے گی گھٹروں کی بکھانے پڑے گی جوڑوں کی بکھانے پڑے گی کیلسین بکھانے پڑے گی گھٹرمنڈی کی بکھانے پڑے گی تو اٹھاراں دوائیں ایک راستہ کھل جائے گا اور اگر آپ نے پروٹین ایکٹیو کی تو آپ کی شوگر گولی بھی گئی بلڑ پیسے دل گھٹریں جوڑ سارے پیسے سارے چلے گی وہ ایک سجدہ جس سے تم گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نظار انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہوں اس میں ہم کولیسٹرول اور جیورکویشٹر کو پہ بات کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ رہیجئے گا